ہیلو دوستو سوالت ہے آپ کا ہماری یوٹیو چینل سنیس کے گھر گرل پر آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ تین موقع جب بھارتی کھلائیوں نے سامنے والی ٹیم کی سنیجنگ کا موت اور جواب دیا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کبھیٹ کے بڑے پہلے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹکٹ کے میدان پر سنیجنگ عام بات ہو گئی ہے باتی کھلائیوں کے ساتھ بھی کئی بار سنیجنگ ہوئی ہے اور کئی بار انہوں نے اس کا موت اور جواب دی دیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسی گھٹناو کے بارے میں بتائیں گے جب باتی کھلائیوں نے سنیجنگ کا موت اور جواب دیا پھر چلیے ویڈیو کو دشروع کرتے ہیں نمبر ایک شیشنڈ ورسس آئیوڑر نیڈ ٹیم انڈیا کے ساتھ 26 کا ساؤت افریقہ دورہ زیادہ تر قرقیٹ پیڑنگوں کو یاد ہوگا پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا نے اپنے شاندار پیداشن کی بدولت 165 رنو کی بڑھت لے چکی تھی اور اس کے پاس شیشنڈ کے پاس ویڈیو کی مندل سے ساؤت افریقہ جی فاری صرف 84 رن کے سکور پر سمیٹ دی خیر اثر معنی میں روماز تو اس کے پاس شروع ہوگا دوسری پاسی میں جب شیشنڈ بیٹنگ کرنے ہو ترے تو ٹیم نو پکٹ کی نقصان پر دوسر انہی شرن بننا کر مشکت کر رہی تھی میدان پر آتے ہی انڈیڈ نیڈ کے ساتھ شیشنڈ لڑنگ ہے جو اس وقت پولنگ کر رہے تھی انڈیڈ نیڈ ویڈ چٹکانے کے لیے سنیلنگ کر رہے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد شیشنڈ میں اس کا قرابہ جواب دیتے ہوئے اگلی بول پر چھکہ جڑ دیا بارٹی ٹیم نے یہ میچ ایک ستیس لنوں سے اپنے نام کیا نمبر دو یوراج سنگ ویڈ ویڈ فلنڈ آف دو اید ساتھ نے بارٹی ٹیم پر دونہ دار بننے والد سیدھ راس سنگ کے چھے شک کو شاید ہی کوئی بارٹی ہے کھر پر ایوے بھوڑن سکے جب بھی بارٹی ویڈ سنگ کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے زہن میں یوراج کا یہ شاندہ پر درشن ہی آتا ہے ڈلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ دو آدھا اچھے چھک کے سلیجنگ کا ہی نتیجہ تھے جیسے لیوراج نے فلنڈ آف کے سترہ ویڈ ویڈ میں دو چوکے لگائے تھے اور اس لئے وہ یو بی سے علچ گئے تھے فلنڈ آف نے ان کے شورٹس کو بیہودہ بتایا تھا اس پر یوراج کو گصہ آ گیا اور انہوں نے یہ سٹوئر بروڈ پر علچ کی ہر بال پر چھکا جڑ کر اس سلیجنگ کا اچھے سے حساب چکتا کیا بھارت پاکستان کے میچ سلیجنگ بہت ہی عام بات ہے کوئی کچھ بھی کرنے کہ کنگل چھیل وابنہ کی بات کر لی جائے لیکن بھارت پاکستان کے بیچ کا میچ کسی جنگ سے کم نہیں ہوتا وہ تو بھارت پاکستان کے میچ سلیجنگ کئی بار ہوئی ہے لیکن فیلال ہم بات کر رہے ہیں دو زیادہ میں ایشیا کپ کے دوران ایویڈن سیم اور شورٹس کے بیچ ہوئے سلیجنگ ممول کی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان نے دو سر سر رنگ کا سکول بنایا پاکستانی گیم بازنگ اور بھارت کے بیٹنگ لائن اپ کو دیکھتے ہوئی یہ میچ کپی برومانچک تھا میچ میں برومانچ اپنے شرم پر تھا اور آگ بھی ورنجی جیت کے لیے سات رنوں کی ضرورت تھی غوظم گمیر اور ایویڈن سینگ کے لیے سپٹٹے ہوئے تھے سیکنڈ لاسٹ اوور ڈالنے آئے پاکستان کے ٹیز گینباز شوئے بکتر اپنا آپا کھو بیٹے اور ہر ورنجی سنگ پر ٹپنی کرنے لگے لیکن ہر ورنجی نے بھی سلیجنگ کا جواب سوردار چھکر لگا کر دیا اور اپنی ٹیم انڈیا کو جیت ڈلا دی تو کیا آپ کے حساب سے کیکٹر میں سلیجنگ ہونا صحیح ہے اپنی رائے میں کمنٹ باکس کو بتایا اور ویڈیو چھلیں گے پھر ویڈیو کو نائک کریں اور چینل کو سبسکرائب شروع کریں